اَمَّا بَعْدُ فَعُوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْوَجِيمِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحِمَّانِ الرَّحِيمِ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَذْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ يَجِدِ اللَّهِ غَفُورًا رَّحِيمًا بَنْدَا تُبْنَاگَارِهِ تو رحمان ہے مولا بَنْدَا تُبْنَاگَارِهِ تُو رحمان ہے مولا بَنْدَا تَبْنَاگَارِهِ بَنْدَا تَبْنَاگَارِهِ بَنْدَا تُبْنَاگَارِهِ تُو تیری شان ہے مولا بَنْدَا تَبْنَاگَارِهِ خَرْقِسَمْدِ حَمْدُ وَسَنَاگَارِهِ اللَّهِ جَلَّ شَانُهُودِ ذَاتِ اَقْدَسْ وَاسْتِهِ درود و سلام آقاِ کائنات سیدُ الْاوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ امامِ آزم امامِ کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ اَقْدَسُ اَدْهَرُ آلَا وَالَوَاسْتِهِ حضراتِ زیوہکار اللہ رب العزت دا نہائیت ہی فضل کرم ہے اُدْهِ تَوْفِيقِ خَاسْنَلْ اَجْ جِسْ مُقَامْ تِجَمْعَ ہوئی ہاں دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تُسا سارے آدھا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگہ دے اندر قبول و مندوب فرمائے اس دنیاِ کائنات اندر اللہ تعالی نے انسان دے مراسم اور انسان دے تعلقات دائق سلسلہ اللہ تعالی نے بڑھایا ہے بندین المحبت اور پیار کرنوالے بڑے رشتے اللہ تعالی نے دنیا تے بڑھائی نے کوئی کہند ہے کہ بندین المحبت اور پیار تا رشتہ اللہ تعالی نے بیوی اور خامت دے درمیان بھی ایک رشتہ رکھے ہے اور ایسے طریقین الشفقت اور پیار تا رشتہ اللہ تعالی نے ماں اور بیٹے دے درمیان بھی رکھے ہے ایسے طرح محبت اور پیار تا رشتہ اللہ رب و رزت نے بیٹے اور ادھے باپ دے درمیان بھی رکھے ہے بھائی بھائی بھی آپ پس اندر ایک دوسرل محبت کر دے رہے اے سارے رشتے دنیا دے اتے قائم نے اور اے سارے رشتیاں دی نسبت نل اسی ایک دوسرل محبت بھی کرنے آن ایک دوسرے دے اعتماد بھی کرنے آن ایک دوسرل اپنے رشتے رو جوڑن دی کوشش بھی کرنے آن لیکن یاد رکھو پوری کائنات اندر پوری روبے زمین تے بندے نل کوئی بھی انہا پیار نہیں کر سکتا جنہا بندے نل پیار او دا حقیقی پروردگار کر دے جتنا ساڑھے نل پیار ساڑھا رب کر دے انہا پیار ساڑھا اب نہیں کر دا جنہا پیار میرے تیرنل کائنات دا پروردگار کر دے انہا پیار نہ ماں کر سکتے نہ باب کر سکتے جتنی محبت اور جتنا پیار اور جتنی شفقت اور رحم دیلی میرے تہاڑے نل کائنات دا رب کر دے اے میں دنیا تے کوئی بھی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ تی ذات ہے ہی رحمت والیے اللہ رب بلزت نے اپنے آپ تے اس باب نور لازم کر دیتا ہے کہ میں اپنے بدیاں تے رحمت کرنے میں میں اپنے بدیاں تے شفقتہ فرمانیہ نے میں اپنے بدیاں تے کرم کرنے نے انہا کرم کرنا ہے انہا کرم کرنا ہے کہ آپ تے بدیاں نو جنب دا داخلہ آتا کر دے دعا کرو اللہ رب بلزت میں نو تے توانو توفیق دے وے کسی اللہ دی رحمت حاصل کرنے والے بڑ جائیں سانو رب دی رحمت میسر اندر آ جائے اور جیدے بخت اندر جیدے نصیبی اندر جیدے حصی اندر جیدے دامن اندر اور جیدی چوڑی اندر رب دی رحمت آ گئی انہو دنیا دی اور کسی چیز دی لوڑی کوئی نہیں اور دنیا تے بھی کامیاب ہو گیا فاست آ گیا تے جنت اندر بھی جائے گا تے چودری تے نواب بن کے جائے گا جنہو اللہ دی رحمت میسر آ گئی اللہ رب بلزت نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر کئی ایک مقامات تے اپنی رحمت دا اپنی جود و سخا دا اور اپنے کرم و فضل کا ذکر فرمائے آئیے اللہ دے قرآن تے توجہ کی دیئے غور کی دیئے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیس انسار ان خودت عمل دی توفیق عطا فرمائے میرے یورت ساندھے پیرو مرشد جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سیدھنائی پاک تے نادل کھن بالا اللہ دا قرآن بیان کر دا پی گئے فرمائے قل یا عبادی اللہ دینا حصورفو علا انفسیہم لا تقنت من رحمت اللہ ان اللہ یا وہ پھر ازنوب جمعیہ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما توجہ کرنا خدراتے زیوکار غور کرتے جانا دراؤ اللہ دیا رحمتان تے کرم نبادیا تے غور کرتے جانا دراؤ فرمائے قل یا عبادی اللہ دینا حصورفو علا انفسیہم فرمایا اے میرے معبوب پیغمبر جانا دے محمد صل اللہ علیہ وسلم ہے میری تغمبر کائنات دے لوگان دے سامنی سباک دا اعلان فرما دیو کائنات دے لوگان دے کیا دیو اللہ میں کیا کھاو فرمایا یا عبادی اللہ دینا اللہ دا پیغام کائنات دے لوگان دک پانچا دے ہو اللہ فرما دے نے اے میرے بندی ہو اے میرے بندی ہو دیکھو رب نو کتنا پیار اپنے بندیاں نل پاپ بھی بند نل بڑا پیار کر دا پیٹ نل بیٹا ایک دفعہ تو دفعہ تین دفعہ باپ دا دل دکھائے نہ فرمانی کرے تو باپ کہندہ تو میرا بیٹا ہی نہیں تو میرا ہے ہی نہیں تو تے چھنگا ہی نہیں جا میرے کروں نکل جاؤ حداف اکبر ڈاو بیٹا ماں باپ دا دل دکھان دا جائے دکھان دا جائے حق کے ماں دے موں بھی کسے موقع تے نکڑی جاندے جا میرا پتر تو تے میرا بیٹا ہی کوئی نہیں گھو گے تو میرے نل چنگئی نہیں برت سکدا میرے نل لے کیا نہیں کر سکدا باپ اپنے بیٹے دیا جناب کر تو تا تو تنگا کے حق بارات اندر لکھاتے اندر میں نو آکھ کر چکیا ہاں میں نو اپنی چہتا تو الگ کر چکیا ہاں لیکن دیکھو کہنات دے رب نو میرے دعا دے رڑ کتنا پیارے حدا رب والعزت قرآن پاک اندر فرماتے نے فرمایا قلیاء عبادی اللہ زینہ اے میرے بندوں گناہ بھی کیتی جانیا پھر بھی رب سانو اپنا بندہ کیم دا پیائے رب دا دل بھی دخائی جانیا پھر بھی رب سانو اپنا بندہ بندہ کہکے جب جا پنا دا پیائے فرمایا یا عبادی اللہ زینہ اصرف حدا انفسی ہم لا تاپنا تو مر رحمت اللہ فرمایا میرے بندوں میری رحمت تو نا امید نہ خویا جے میرے کرم تو نا امید نہ خویا جے میرے فضل تو نا امید نہ خویا جے ہیدہ مطلب کیے ہیدہ حقیقت اندر مانا کی بندائے ایک بندہ جوانی جندر بھی رب دینا فرمانی کر دائے دران والے ڈراند نے کہندہ میں نہیں ڈرنا میں تے جوانی جوائے کرنی ہے جوانی گزر گئی پڑا پہ جندر آ گیا ہو سردے والے سو فیادو کے حجے بھی گناہ ماں تو بار نہیں آندہ پیا ہو اچانک دل اندر خیال آ گیا ہے ساری زندگی گناہ ماں در گدار لے گے ہونی توبہ کر لما ہو ناری شیطان دل اندر گال پا دیں گا توبہ تو کی کریں گا ہو فریدے ساری زندگی نہ گئے گناہ ماں در ہون پتہ نہیں تری توبہ کام آئے گی کہ نہیں آئے گی آسمان نہ تو اللہ فرما دے نہیں فرما میرے بم دے کوئی گلنے تو جوانی گناہ ماں در گدار دیتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ساٹھ سال گناہ ماں در گدارنے کوئی گل نہیں نبے سال گناہ ماں چھو گدارنے کوئی گل نہیں جنی دیر تک مل کلمات تیرے کو نیاندہ ہو دے آن تو پہلے پہلے توبہ کرنا تیرا کام ہے تیرے گناہ ماں نو ماف کرنا پر بردگار دا کم ہے تیرے گناہ ماں تے مافیاں دے کلم پھیرنا ہو خال کے کہنات دا کم ہے اللہ کو اکبر اتنا مہربان پر بردگارے دیکھو رمضان سارے دا سارا لنگ گیا کسے نے پانچ راکھ کے باقی چھاڑ دیتے کسے نے دس راکھ کے چھاڑ دیتے ہون آخری ایام کی بلکل آخری کڑھیاں رمضان دیا اللہ پھر بھی فرمارنے لا تک نہ تو مر رحمت اللہ میرے بندیوں میری رحمت تو نا امید نا خویا جے آج یہ تھی آ کر کے بیٹھیوں مسجد اشادی اندر آج تسی گفتگو سن دیوں فقیر کڑو دیل مو اٹھو کر لگ دیے کرے جان دیوں رات دا وقت دے رمضان دی انتیس میں رات دے دے تسی جناب اپنے بستر تو میرے بندے اٹھ جا اٹھ کر کے مسجد اندر آ جا ایک کونی اندر چلا جا وضو بنا کر کے ہاتھ چکلے اے میں تھوڑیاں دیاں بلیاں ٹلیاں کر اکھاں چو تھوڑے جے آنسو بہا میرے بندے رونا شروع کر دے اے جے تم آنسو دا قطرہ صاف کریں گا تیرے آنسو دا قطرہ صاف کر دیاں دیر لگے گی میرے معاف کرنا اندر دیر نہیں ہو سکتی اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ میں قربان جانا ہوں توجہ کرنا خد رابتے زیوہ کر گوھر کر دے جانا در آو کھتنا میرے بان میرا پر پردگارے حتی ساتھ بھی رحمت والی رمضان بھی رحمت والاو رب تی ساتھ بھی رحمت والی تے قرآن بھی رحمت والاو رحمت دیاں تے پارشاں واسدیاں پیانے اللہ والا کی قیمد ہے فرما دینے رحمت دے دروازے کھلے رب دی رحمت دے دروازے آ جاؤ لوگو رحمت لٹلاؤ آن دے پینجے آوازے رحمت دے دروازے کھلے رب دی رحمت دے دروازے مریم تائیں دکریہ نے کمرے بیچ چھپایا باند کتاب دروازہ نہ لے بارو جندرہ لائیا مریم دے کل آن کے بے خیاب پھڑو پینے تازے رحمت دے دروازے کھلے رب دی رحمت دے دروازے اللہ اکھو اکبر دادا قرآن کی بیان کردے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان وجیم قل یا عباديا الَّذینَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَعْمَةِ اللَّهِ اِلَّا اللَّهَ يَغْفِرُ اللہ اکھو عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَعْمَةِ اللَّهِ حضراتِ سوبان رضی اللہ تعالیٰ ان کو فرما دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور میں نبی پاک دی زبان جو آپ پہ گل سنیں گے آقا فرما دینے اے جڑی قرآن پاک دی یا اتناو اے میں نو دنیا بما فی ہاتھو سب تو چنگی لگ دیئے اے اتناو بڑی پیاری لگ دیئے کیلی ات جڑی میں پردہ پیانوا کنیا عبادی اللہ دین آس راتو سہا باردہ کرتے نے مابوغ سونے آو اے اتناو پیاری کا تو لگ دیئے میرے تغمبر فرماتے نے اس واسطے پیاری لگ دیئے کیونکہ ساہ تندر اللہ نے اپنے بندیاں واسطے رحمت اعلان فرما دیتا ہے اللہ نے اپنے بندیاں واسطے بخش اے اعلان فرما دیتا ہے تاں قرآن پاک دی اے اتمن سب تو پیاری لگ دیئے حدناکو اکبر لا توجہ کرنا خدراتے زیوہ کار غور کرنا دراؤ رابطی رحمت تذکرات دیکھ کر کے یاد کر کے لے جاؤ دوسری خطیصہ بخاری مسلم دی روایتے میرے گا تو ساندے پیرو مرشد جانا دے محمد نائی نائی آکا دا نام آئے محبت نال پیار نال زوق نال شوق نال تیرے چیرے دے رنگ دا آجائے میرے پیغمدر دا نام سن کے وہ تیرا چیرہ کھل کھلا جائے میرے پیغمبر دا تذکرہ سن کے وہ تیرے چیرے تیروں نگ آجائے میرے پیغمبر دا نام سن کے حتی میرے یاد تو ساندے پیرو مرشد جانا دے محمد سن اللہ خوالی ہیوہ سبحان اللہ کتنی عظمت وعدہ تیغمبر دے شان وعدہ تیغمبر میں کیوں نہ مخبت نال تے پیار نال یہ جی کیاں دا چلا جام آو جے سارے جگی بھی چو ہوئی روشن آئی دے مکے بھی چچن چڑیا وہ سارے جگی بھی چو ہوئی روشن آئی دے مکے بھی چچن چڑیا وہ مکے بھی چو ہلے خوش بھوان دے خل گئے مکے بھی چو ہلے خوش بھوان دے خل گئے رب دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے ہے جے رحمت ریم جی میں لائی دے مکے بے جی جان چڑیا اللہ اکبر ڈاو میری آتو ساندے پیرو مرشد جانا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سفر دی اندر میری دغم در موجود نے جانگ دے کہی دی نبی پاک دے سامنے نے وہ نہ کہ دیا دندرے کا عورت موجود ہے وہ سورہ دا بچہ گم ہو گیا تا دانے پیار وہ دور دی پھر دیئے کہ دیا دے اندر تے جید کڑ بچہ بیخ دیئے چکلان دیئے دنر پیار کر دیئے سینے نہ لگان دیئے حتی آکھو اکبر میری تغمبر اس عورت وال بار بار دیکھ دے جا رہے نہیں حتی آکھو اکبر لابدیاں لابدیاں وہ سورہ اپنو اپنا بچہ مل گیا وہ نے اپنے بچے نو چکیا تے پیار کی تیا تے محبت کی تھی تے اپنے سینے نہ لگائے اور پھر دور جا کر کنو دودھ پر آنا شروع کر دیتا ہے ملیا کا فرما دے نے میرے صحابہ کیا تسی ایسا عورت وال نہیں دیکھیا جھڑی آرات اپنے بچے دی تلاش اندر کے میں پھلک دی پھر دیئے تے پریشان پھر دیئے حتی آکھو اکبر لابدیاں مہان نلت سو میرے صحابہ کیا اے عورت اپنے بچے نل پیار کر دی کے نہیں کر دی مابوبہ بڑا پیار کر دی اپنے بچے نل مریعا کا فرما دے نے کیا اے عورت پساند کرے گی کیا تھی آکھان دے سامنے دے بچے نل آگدیاں لاتاں چو سوٹ دیتا جائے آگدیاں گاریاں دندر سوٹ دیتا جائے شیہ فارد کار دے نے مابوبہ نہیں نہیں کدھی نہیں ہو سکتا یہ عورت کدھی پساند نہیں کرے گی میرے بچے نل آگدیاں لاتاں چو سوٹ دیتا جائے حرما میرے صحابہ یہ ماں اپنے بچے لوں آگے ویچو سٹنا پسند نہیں کر دی کتنا پروردگار ستر ماں ماں تو واد پیار کر دائے اوہ قدوں اپنے بندل آگے ویچو سٹنا پسند کر دائے وراب قدو چاند ہے کہ میرا بندہ گندر جائے وراب قدو چاند ہے کہ میرا بندہ جبنم دیاں داٹاں دندر جائے جسلا پا دیا رمزام دے مکھیم در روزے نہ رکھنوا لیا حتنا نل بغاوتاں کرنوا لیا راب نہیں چاندہ تجھ خنم دے گھڑے ویچ سٹ جائے رمزام دے مکھیم در جندر فلماں بیکھنوا لیا بدکاریاں تے زناکاریاں کرنوا لیا راب نہیں چاندہ تجھ خنم دیا گھڑے ویچ سٹ جائے راب ایک نہ رمزام دے آخری دن میں ترابدیاں وعدا دیاں پیانے حتا فرماتے نے یا عبادی اللہ زینہ اصراف وعدا انفزیم میرے پمدے ہونیاں جا ہونیاں کر کے توبہ کر لیا میں تیرے گناہ مانم آف کر دیما میں تیرے گلتیاں مانم آف کر دیما توجہ کرنا خدرات تے زیبہ کاریک اور حدیث تے غار کرنا مسلم تیرا بائے تے میرے گا تو ساندھے پیرو مرشد جانا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتا خواد بار کتاب توحید دی ربائے تے میرے تغمبر لے کے صلاة والسلام فرما دے فرمایا یقول اللہ تعالیٰ فرمایا کائنات دارہ بآب فرما دے اللہ خود کہیں دینے اللہ خود کہیں دینے کی کہیں دینے فرمایا عیسیٰ آزنا بآب دان فرما جدو کو میرا پمدہ گناہ کر دائے نا حتا خواد بار گناہ کرم تو بعد پھر میرے دردیا جان دے حق بن کے کہیں دا اللہم مغفر لے زمبی اللہم مغفر لے زمبی حتا میں ساری زندگی تیریاں نہ فرمانیاں گیتیاں نے مادہ کریمہ کھونتے گناہ میں بل بیکیاں میں نو شرمان لگ گئے مادہ کریمہ جدو میں اپنے گناہ میں بل بیکناں ماتے میں نو انجھ لگ دائے کہ میں بخشیاں نہیں جاں مانگا لیکن مولا میں تیرے دردیا گیاں تو میں دعا مابیا کرنا تا میرے گناہ میں نوآب کر دے حتا فرشتہ نو بلا کے فرما دینے میرے فرشتیوں گواہ خو جاؤ میرے پمدے نے گناہ ایک کیتے دو کیتنے سو کیتنے ساری زندگی کیتنے لیکن نہ جا کر کے کہندہ پیالاہم مغفر لے زمبی حتا میرے گناہ میں نو ماف کر دے میرے فرشتوں گواہ خو جاؤ میں اپنے بمدے نو ماف کر دیتا ہے فرشتے کہندہ نے اللہ ماف کی تا کس وجہ تو میں حتا فرما دینے میں اپنے بمدے نو ایسوا تے ماف کر دیتا ہے کہ میرے بمدے نو پتے ایک میرا راب موجود ہے جڑا میرے گناہ میں نو ماف کر دا ہے اُس میرا پروردگار موجود ہے جڑا میریاں گلتیاں نو ماف کر دا ہے حتا خواک بردہ میں قربان جاوا حضراتے زیوہ کار میرے پروردگار تیت ماتے میرے پروردگار تیت رحمت تیشانے بطانیوں نہ لوگانے کی کمی دیکھیے میرے پروردگار اندر جڑے رابنوں چھاڑے کے کدھی ایدھر جا رہے ہیں کدھی اودھر جا رہے ہیں کدھی جناب اس قبر تے سر جکا رہے ہیں کدھی اس پیر دے گٹے تے گڑے چندے پہنے کدھی اس واندے تھلے جا کے ٹاکیاں باندے پہنے کدھی اس بیری تھلے جا کے سجدے پہ کر دے نے میں نو قسم پیدا کرن والے پروردگار دی اینا لوگانوں تے خالے کدھی قدر دا نہیں پتا آسمان نا تو بات آن دیگے اینا بیریان ولو تے نو کچھ نہیں لبنا اینا درختان وی چوتے نو کچھ نہیں لبنا اینا پیری تے مریدی وی چوتے نو کچھ نہیں لبنا اینا کبران دے مجابران کھلتے نو کچھ نہیں لبنا کال قیامت والے دن نہ کسے پیرنے کا مانے نہ کسے ٹالینے کا مانے نہ کسے مریدنے کا مانے بلکہ قیامت والے دن رابطی رحمت نل کا مانے تے بدر منیرنے کا مانا حضرات مدرم نبی پاکر ہی صلاة و سلام فرما دینے حرما سنو کائنات دے لوگو دنیا والیو کل کیاں اب دادن ہوئے گا دادی عدالت لگی ہوئے گی اوری کائنات دے لوگ رب دی عدالت مدرجمہ کیتے جانگے اللہ ایک مومن بم دنوں اپنے کول بلائے گا بندہ مومن ہوئے گا گناہ گار ہوئے گا پر مومن ہوئے گا اللہ رب تیمان رکھدہ ہوئے گا مومن ہوئے گا حال کے کہنات دے لوگ رب دنوں اپنے کول بلائے گا بھر عدالت لگا بولی جد پوری مخلوق دے لوگ رب دنوں الاگ کر دیں گے یعنی پوری مخلوق دے لوگ رب دا لوگ رب دنوں چھپا لائے گا بھر عدالت لگے میرے بندے یاد کر تو دنیا تے اے بھی گناہ کیتا ہے بمدہ کہوے گا جی اللہ میں بلکل گناہ کیتا ہے حالتہ فرما گا میرے بندے یاد کر فلان دن تو ہاں بھی گناہ کیتا ہے بمدہ کہوے گا اللہ جی میں نو بلکل یاد میں بھی گناہ کیتا ہے خال کے کائنات یاد کروان دے جان گے تے بمدہ کہیں بھر جائے گا حالتہ میں اے بھی گناہ کیتا ہے سارے گناہ سارے گناہ بمدہ تے نا بھی قرار کردہ جائے گا حالتہ فرما گا میرے بندے دیکھ تیرے سارے گناہ ماں تے جو میں میں دنیا دے پردہ پائی رکھی ہے آج میدان معاشر جو میں پردہ ہی پا دیتا ہے حالتہ ساریاں تو چھپا کر کے میں تیرے گناہ تے نو دسے نے جا میرے بمدے جو میں تو میرے سامنے اپنے گناہ ماں دے قرار کردہ تے جا میں تیرے سارے گناہ ماں نو معاف کر کے تے نو جنت دا داخلاتا کر چھلی آئے حالتہ خو اکبر دا میں قربان جاما کتنا میرے بان میرا پربردگار اور کتنی عدمت بادا میرا پربردگار ہے حالتہ خو اکبر کیوں نہ کماں پھر محبت اپنے رب اور عزب دی شانم در کہ باشانہ رب رحمان دیاں تو رب نو بات جا ماری جاں انہوں رو رو عرض گزاری جاں جت مرضی بیٹھ پکاری جاں جت مرضی بیٹھ پکاری جاں انہوں لوڑاں کدھرے جان دیاں باشانہ رب رحمان دیاں باشانہ رب رحمان دیاں حالتہ خو اکبر دا میں قربان جاما توجہ کرنا خدرہ تے زیوہ کار غور کرتے جانا درا اے تھے جناب آجے دس دنیں گزر دے کدھی بساندہ کرایا اے درنوں پر کے جاری ہے کدھی بساندیاں ٹکٹا کرا کے اے درنوں جاری ہے کدھی لاہور والنوں کھلو تے کدھی پاک پتن والنوں جاری ہے کدھی سیمنال نوں جاری ہے وہ لوگو میں محبت نل کمانگا میں پیار نل کمانگا غصے والی گل نہیں گل بڑی پیاری گے لاہور والے والی نوں پیدا کرن والی ذات میرے رب دی ذات ہے پاک پتن والے نوں پیدا کرن والا میرا پروردگار ہے سیمن والے نوں پیدا کرن والی ذات میرے رب دی ذات ہے اے او دے کلو کیوں مگنے جڑا آپ پیدا کیتا گیا ہے مگنہ تے اوہ دے کڑا مگیا کر جنہیں پوری کائنات میں پیدا کیتا ہے حدنا ہو اکبر اوہ دے کڑا مگ جنہیں پوری کائنات میں پیدا فرمائے حدنا ہو اکبر دا میں قربان جانا ہوں وہ کونے جنہیں پوری کائنات میں پیدا فرمائے وہ پتھران بھی چیری زک پوچھائی جاوے اسمانہ امی بھائی جاوے پچھران بچری ذکر پچھائی جاوے اسمانہ امی بھائی جاوے وہ کتے چشمیں بیک جلائی جاوے وہ کتے چشمیں بیک جلائی جاوے اے قدرتا رب سبحان دیا اللہ اکھو اکبار ڈا میں قربان جاما توجہ کرنا خدراتے زیوہ گھار گھور کرتے جانا دراؤ اللہ اکھو اکبار میری اور تسان دے پیرو مرشد جانا دے محمد صلی اللہ اکھو علیہ وسلم نے فرمایا مریعہ کا فرما تے نے سنو کہنا دے لوگو حتہ تالہ نو توبہ کرن والے بمدے ایڈے چنگے لگ دینے خال کے کائنات نو مافیاں منگن والے بمدے ایڈے چنگے لگ دینے فرمایا گر توسی گناہ کر کے مافیاں منگنا چھڑ دیو خال کے کائنات وانو تباہ کر دے بیتے تو آدھی جگہ تے کسے ہوڑ کو مولے کر کیا جائے جڑے گناہ کرن تے گناہ کر کے رب کڑو مافیاں منگیا کرن رب تو لیزہ بنو کائنات دے رب نو گناہ کر کے مافی منگن والا بمدہ ایڈا چنگا لگ دینے اللہ دے رحمت دا سوال کرن والا بمدہ رب نو بڑا چنگا لگ دینے رب دے دارتیا کر کے رون والا بمدہ رب نو بڑا چنگا لگ دینے میرے سونیاں فیصلہ پا دیا ہاتھ بن کے فقیر تیرے کڑو پچھنا چاند ہے رمزان دے انتیرو دے گزرن والے میں دست دے سیدھرا یہ سر رمزان دے مکینے دے اندر کنی بری تو رو کر کے رب نڑ سرگوشیاں کر کے بکھائیں گا لیں یہ سر رمزان مبارک دے پاک مقدس مکینے دے اندر کنی بری ہاتھ چک گے تو رب گو اپنے گناہ واتیاں ماتیاں منگداریاں آئیں اللہ اکھو اکباد لگ گیا رمزان تیرے ستیاں ستیاں اٹھے جاگ بے دار کو جاؤ آج بھی رب دی رحمت و نامید نہ خود دا دے در دیا کر کے منگلے حدیث پاک اندر بات موجود ہے مرگا تسان دے پیرو مرشد جانا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقا فرماتے نے گناہ کر کے توبہ کرنے والا بندہ دی میں ساتھ انجھ سمجھ لاؤ فرمایا کہ بندہ اپنی سواری تے سمان رکھی آئے جنگل بیا پام در سفر کردہ جاریا کردہ جاریا ہے سفر کردہ کردہ بندہ تھک گیا دل کی تا میں روک جاما حرام کر لما سسکا لما ایک درخت دا سایا وے کیا درخت دے نیجے سونگی آرام کر لگ پیا جد اٹھیا تے کیوے کیا سواری بھی غائبے سواری دا سمان بھی گم ہو چکی آئے لپ دا پھر دا پڑا پریشانے کوئی بم دا پشر ندر نہیں ہاندہ پیا میں کدر گیا منگا تے کدے کڑ جا کر کے پوچھانگا کدی آئی در تے کدی آدھر لپ دیا لپ دیا تلاش کر دیا کر دیا کافی تے توباد اچانک ایک پاسے ندر مار دا کے سامنے دی سواری کھڑی اے ناؤ اپنی سواری دے کر کے ڈاکھو شند ہے آسمان نوالیو کر کے کہندہ ہو میرے اللہ میں تیرا رات باتے تو میرا بندہ ہے حتاکھو اکبر ڈا فرما جدو کو بندہ کناہ کر کر کے تے ٹھوک رہا کھا کھا کر کے بھر جناب ساری زنگی اپنے گناہ منڈ اپنے دامن پڑ کے جد رب دے در تے آجاند ہے باتھیاں مگ دے او دوں سب بم دے دی تے رب دی کیفیتیں جو ہو جایا کر دیئے یعنی رب اپنے بم دے نل محبت اتنی کر دے برنا خالے کا خالے کے تے مخلوق مخلوق یہ حتاکھو اکبر رب دی محبت دی مثالے اے خال کے کناہ دی رحمت دی مثالے جدو رب اپنے بم دیتے رحم کرے حسواتے آجاؤ خدراتے زیوہ کارہاتھ بن داؤ بہند رب دے سامنے تیارتاں گزار کے انجھ کیا دیو حتاکھو اکبر کے گلتیاں دا تیرے لے کے اللہ میں گلتیاں دا تیرے لے کے تیرے دردتے آ گیا معاف کر دے مالکہ میں تیرا نام بکاریا حتا آسمانہ تو عبادہ دیئے اور میرے بم دے تو میرے دردتیاں گیا دے میرے کھڑ مافیاں پیا مگنے جانے تیرانہ منہ کتنا چنگا پیا لگ دے میرے بم دے میرے دردتیاں کر کے جکنا میرے اپنے اتنا پک دی امداد آتے کرو ذرا یار رب دی محبت والگور دے کرو ذرا حتا رب والعزتیاں شکتاں بے کھوتے سیدرہ نامزان المبارک دا مکینے روٹی تو پیا کھانے رازی رب پیا خندائے حتا آخو اکبر کے عید دم سما گیا عید تے قربانی تو پیا کرنے رازی رب پیا خندائے قربانی کر کے کوشت بڑا کر کے کھاندہ تو پیا رازی رب پیا خندائے حتا آخو اکبر کتنی محبتیں پربر دیگار نو تیرے نار جمیں سیانے کہے دے نام ماں نو آپ دے پتر نڑے نا پیار ہوں دے پتر بیٹھا کھانا کھارے ہوں دے کھانا پتر کھان دے راج دی ماں ہوں دیے وہ یہ دے ماں دی محبتیں جرابتیں ماں نا لو ستر گنا زیادہ پیار کر دے کھانا تو کھانے رازی راب دووے صدقائی تے کدوسر نڑ چنگا تو برتے رازی راب دووے سلام ہی تھے دوسرے نو دو آنکھیں رازی راب دووے بلکہ میں ایک دن مسلم امدر ویعت پڑی میرے تغمدر کوئی سیابی آیا حردہ کر دے محبوبہ میں کو گناہ کر بیٹھا میں نو کفارہ کیے فرمایا تو کفارہ دے انہ انہ کفارہ ہے کہندہ جی میرے کوئی طاقت کوئی نہیں فرمایا بے جا ایک بندہ خجوران دا ٹوکرہ لے کے آیا فرمایا ٹوکرہ لے جا کے آپ دے محلج تقسیم کر دے یہ تیرے گناہ دا کفارہ ہو جائے گا کہندہ جی ملے جے غریب سب تو میں آں میں کنوں تقسیم کر آں میں کنوں دے ماں میرے تغمدر مسکرا کے فرما دے فرمایا جا کر جا کے آپ کھا لیا دے بیوی بچیاں نو کھلا دے کھامے گا تو راضی رب ہو جائے گا کھامے گا تو راضی رب ہو جائے گا کتنا مہربانیں حتا کو اب بردہ انجھ خات بن کے کہ گلتیاں دا ٹیر لے کے مودہ گلتیاں دا ٹیر لے کے میں تیرے درتے آ گیا معاف کرتے مالکہ میں تیرا نام بکار یاو آسمانہ تو وعدہ کی ہاں ہاں بندے ہاں ہاں بندے تو ہے آیاو میں بڑا غفار خان تو غلطی کر کے معافی مگ لئی ہن تیرا یار ہاں ہن تیرا یار ہاں ہاں تیرا یار ہاں حتا کو اب بڑا توجہ کرنا خدرات تیزی وکار غور کرنا درا دیکھ اور مقام اللہ دے قرآن دا حرمائیاتا میں یا عمل سوہاں او یجل نفسہو سن میں یستغفر اللہ یا جید اللہ خاو غفور الرحیم اللہ خو اکبال اللہ کتنی پیاری آیتیں فرمایا گناہ کرن والا یا اپنے جسم تے زیادتی کرن والا میں یا عمل سوہاں گناہ کرن والا او یا دلم نفسہو یا اپنے جام تے ظلم کرن والا دے تمرہ دے کبیرہ گناہ بینے تے شرک بھی یہ حفظہ کے شرک بھی کی تے پر توبہ کرن والا تیرا دے در دیا گیا ہے توبہ کرے گا تیرا محاف کرتے ہوئے گا اپنا کی در دیگ کر کی آئے گا حضرہ فرما دے نو میرے پندے گناہ لے کر کے جو تو میرے در دیا گا اور کتے میں نو گل یاد آئی حضرہ خواک بارتا تو آنو لے جاوے بار بار لے جاوے مقام کرنا دے اندر آج جڑا خانہ کا بائنہ خانہ کا باتے چڑیا کھویا جڑا گلا پھر وہ سو گلاہ دے اتیت لکھی ہوئی وہ سو گلاہ دے اتیت لکھی ہے اور پاکستان تو گناہ کر کر کے میرے گارمدر آنبالیا اور پوری دنیا دے گناہ گاروں میرے گارمدر آنبالیو جے میرے گارمدر آئی گئے مافیاں مگن لگ پھئے ہو یا جی دل اللہ یا جی دل اللہ غفور الرحیم آئی گناہ کار کیانو والی ہو جو میں تو آڈے گناہ مانو آب کر دیتا ہے ہتاکھو آکھ بارٹا دیں کوربان جاما تائیں تے فقیر نے صدامہ لگائیاں چھرے مسرور ہوئے دکھڑے سونا کے ردنوں گم سارے دور ہوئے اور پی پی کے زم زم پانی پی پی کے زم کگڑیاں تو پنجادیاں بودھلا پرواندہ بھرے تو گمدہ گو پر شیرتے مردہ بھرے اور تو جناب گمدہ گو پر پیدہ بھرے اور جاتنو پنجادی بوتل مبارک کے وہاں پی آتیاں لے حدیث آنو سانسل مبارک اللہ اکبر اللہ تیری عقل کی چھے چلی گئیے جنو رب کو لے ڈرڈ نہیں لگتا جدو تو زبان جو کہنے گریب باندہ دہاج سیون اندہیں امیرہ دہاج مکی اندہیں زمین پھٹ کیوں نہیں جاندی جرا سینہ شک کیوں نہیں ہو جاندہ جدو تو زبان چیڑے گمدے نفس بولنے جنو میرے رب دہ کرنی چنگا نگ دہ وہ پی پی کے دم دم پانی پی پی کے دم دم پانی چھو چھو کے رکنے یا مانی حجر ایس ودنوں چمکے بڑھتی یہ غیرت مانی اور میزہ پہ رحمت تھلے بے بے کے خوب روئے دکھڑے سونا کے ربنوں غم سارے دور ہوئے اللہ خو اکبر لا اور بان کے مہمان رب دے جائے نام لکھیان دہ مرحب ام بیلیو فر رحمان اللہ دے مہمانو تو انو خوش آمدید ہوئے اللہ خو اکبر لا مہدہ کریمان میں سٹیج ہوتے حق چک کے دعا پیا کر دئی اللہ تیرا کچھ نہیں جانا فقیر نو رین نو تھوڑی جی جگہ مکی اندر دے جھا دے اللہ چنیا کر کے بیٹھے نے اللہ بار بار نا نو مکیت مدینے دی زیارت نصیب فرما ہتھا خو اکبر بان کے مہمان رب دے بان کے مہمان رب دے آمدے انسان جگ دے کلا کے دا بندانی پورے جگ دے ہتھا خو اکبر بان کے مہمان رب دے آمدے انسان جگ دے اپنے کو ناما دیو رب تو جے معافی مگ دے کوئی ملتا دے نرچی مٹ کے معافیاں پیا مگ دے کوئی کعبے دے گلاب محاطفہ کر کے رو رو کر کے معافیاں پیا مگ دے کوئی زمزم دا گلاس ہاتھ اندر پکڑ کے بیت اللہ والو بیخ وے کر کے رو ہی جاریاتے معافیاں منگی جاریات دے کئی وے وے کر کے کہیں دے اللہ کتھے میں کمینا دے کتھے ترا گار بیت اللہ حتیٰ کتھو چکیے ہی دے کتھے لے کر کے آگئے ہیں حتیٰ خوات بردہ میں گربان جاناں حتیٰ خوات بردہ پڑ کے مہمان کرتے مالکہ میں تیرا نام بکاریاں آسمان تو وعد آئے گی ہاں ہاں بندے ہاں ہاں بندے تو ہے آیاں میں بڑا غفار کھاں تو غلطی کر کے مافی مگ لئی ہون میں تیرا آیاں رہاں ہون میں تیرا آیاں رہاں ہون میں تیرا آیاں رہاں ہاں حتیٰ خوات بردہ توجہ کرنا خدراتے زیوکار غور کرنا دراؤ ایک اور مقام اللہ دے قرآن داؤ حرمائیاتا میں یعمل سوئاں او یجلب نفسہو سم یستغفر اللہ یجید اللہ غفور الرحیم اللہ اللہ اکھو اکبر اللہ کتنی پیاری آئے تے فرمایا گناہ کرن والا یا اپنے جسم تے زیادتی کرن والا میں یا عمل سوئاں گناہ کرن والا او یجلب نفسہو یا اپنے جام تے ظلم کرن والا دے تمراد کبیرہ گناہ بھی نیتے شرک بھی یہ حدہ کے شرک بھی کیتے پر توبہ کرن والا تے رب دے در دیا گیا ہے توبہ کرے گا تے رب معاف کرتے ہوئے گا اپنا کی دا ڈھیل کر کے آئے گا حدہ فرما دے نو میرے پندے کناہ لے کر کے جدو تُو میرے در دیاں گا اور کتھے میں نو گل یاد آئی حدہ خواک بارتا تا نو لے جاوے بار بار لے جاوے مکہ مکرمہ تے اندر ہاں جڑا خانہ کعب آئینا خانہ کعب آتے چڑیا کھویا جڑا گلا پھے وہ سو گلاتے اُتی ایت لکھی ہوئے یہ سو گلاتے اُتی ایت لکھیئے ہاں میں یہاں ملسو انہو یزلیم نقصہ ہو پاکستان تو گناہ کر کر کے میرے کارمدر آنبالیاں پوری دنیا دے گناہ کروں میرے کارمدر آنبالیاں جے میرے کارمدر آئی کہ اوہ مافیاں مگن لگ پھئے اوہ یا جید اللہ یا جید اللہ غفور اللہ ایم ہاں 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 اللہ ہاں 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 اللہ ہاں 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 اللہ 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 ہاں 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 اللہ ساور ہاں مو اللہ ہاں حتیٰ میں جخنم دیگ برداشت نہیں کر سکتا حتیٰ فرمان کے میرے بندے کی چاندہ سے تیرے دلتی تمام نہ کیے حتیٰ میں نوچے خنم چوبار کر دے خال کے کائنات داپنے بندے نوچے خنم چوبار کر کے کنارے دے بیٹھا دینگے میں لیا کا فرما دن کنارے دے بیٹھائے جدو کنارے دے بیٹھے گا تے کب درخت سامنے نظر آ جائے گا جدو درخت نظر پہ گی تے دلم در خیال کرے گا جو بیٹھے ہیں آپ کو اجازت لے لینے آپ تو صدرہ خد نیچے جا کر کے بیٹھ جانے کو جسا سخدہ آ جائے گا حردہ کرے گا مولا کریما میں نو اجازت دے چھاڑنا میں صدرہ خد نیچے بیٹھنا چاہنا حتیٰ فرما گا میرے بندے حکمت نوچے خنم چوبار کر دیا کھون تو دوسرا سوال کر داپنے آئے دوبارہ تے میرے کڑو سوال نہیں کریں گا اللہ ٹھیک ہے میں دوبارہ تے میرے کڑو سوال نہیں کریں گا اللہ خواک بار چل جا چلا جا اس درخت نیچے جا کر کے بیٹھ جاؤ مریعہ کا فرما دن اٹھے گا تو درخت دے چھلے جا کر کے بیٹھ جائے گا اس درخت دے بڑا سونا سایا ہوئے گا ہر جناب وہ درخت دے نیچے کا پانی دا چشمہ بھی لگا ہوئے گا پانی پیے گا تو درخت نیچے بیٹھ گا جدو موم ہو توئے گا تو کہ جناب تیرا تاں چکے گا بیکھے گا ہے کوہور تو بڑا درخت نظر آ جائے گا اکے تور نظر آمدہ پی آئے جھلنم در خیال کرے گا کیوں نہ میں رب کوئی اجادت لے رماؤ اور اجادت لے کر کوئی سے دوسرے درخت درخت نیچے جا کر کے بیٹھ جاؤ ہردہ کرے گا یا ربی یا ربی جی جی میرا بندہ ہو جی میرا بندہ ہو جی میرا بندہ صدقے جام رب دیاں بودھ گا تو جی میرا بندہ کی گلے اللہ سونے آمد او درخت نظر آمدہ پی آگر اجازتان دی ہو تمہیں درخت نیچے جا کر کے بیٹھ جانا اللہ فرمایا گا میرے بندے تمہیں نڑ وعدہ کیتے ہیں تو دوبارہ میرے کڑو سوار نہیں کریں گا تو پھر سوال پیا کرنے اللہ اکبر منو درخت نیچے بٹھا دے میں دوارہ سوار نہیں کرانگا ہردہ کرتا ہے مولا کریم منو اکبر اجادت دے چھتا ہردہ فرمایا گا جا میرے بندے میں تمہیں جادب جتی ہے جا چلا جا اٹھے گا ہٹھکار کو سو درخت نیچے چلا جائے گا جاکار کے چیرہ تووے گا پانی پیوے گا درخت دے سائے تلے بیٹھے گا ہجے تھوڑی دیر تا کمتدار کرے گا جدو تاک رب جائے گا جدو نظر پائے گا سامنے کو اور درخت نظر آ جائے گا تے درخت نال جنت دا گیٹ وی نظر آ جائے گا درخت نیدے سو پوے گا دے جنب دا گیٹ دے سو پوے گا میری آقا فرما دے نے جنے بندہ بے صبرہ نہیں کھو جاندہ اے میں پیتا وہ کر کے کہوے گا اللہ جنت پہی دے سو دیئے مولا میں نے اجازت دے دے اللہ میں جنب دے بیچ نہیں جاؤں گا اللہ جڑا نیڑے درخت میں درخت نیچے جا کر کے بیٹھ جاؤں گا اللہ فرمائے گا میرے بندے تو کا دوتا سوال کریں گا وہ بندے تو کا دوتا میرے کڑوں مانگ دا رنیں گا مانگنا ہے پھر میں تنو اتا کرنا تو وعدہ کرنا ہے پھر بات دے خلاف ارضی کرنا ہے اللہ ایک وریمنوں سے جاندے دے میں دوبارہ ترے کڑوں میں ہی منگاں گا اللہ فرما گا جائے چلا جا جا کر کوئی درخت نیچے بیٹھ جاؤ بلیا کا فرما دے نے درخت نیچے جا کر کے بیٹھ جائے گا اور جنتیاں تھنڈیاں تھنڈیاں ہوا ماں دیتا کانگیاں اور ہوا ماں دے نار نار نے دیتا کہ جنب بیاں ہورا بیاں آبادہ بیاں گیاں اینج جناب جنب جندر چاہتیاں پائے گا جمتی نواب بے جو پھر دے ندرانگے اللہ خواک بارٹا سانو سارے انو جنب دا داخلہ دا فرما اللہ سانو جنب دا دا فرما اللہ سانو جنب دا فردوس دا فرما مال کریم جیساں جنت الفردوس دا فرما اینج جنب در مار گا جندر جنتی نواب پھر دے ندر آ رہنے حتی جنت بغاپ ندراندے پہنے اللہ فرما کیوں ہے میرے بندے کی چاہتیاں پیا مارنے دے کی بیاں تاکنے ہردہ کرے گا مال کریمہ تو دل دیاں کڑا میں جانے اللہ تو سینیاں دیراتی جانے تنو پتے تیرا بندہ کیوں بے خدا پی آئے حتی تو بہتر جانے مولا کریمہ تنو ساپ تو زیادہ پتے کہ ترہ بندہ چاہتیاں کا تو ماردہ پی ہے میرے مولا کریم حتی فرما کہ ہاں آمدہ سے کیوں چاہتیاں ماردہ پی ہیں حتی کرے گا اللہ اوٹھوں کڑی آئیں جہنم تے گڑے بھی چونکڑیا کھاڑ کر کے باہر لے کر کے آمدہ تیرا کچھ نہیں گیا مولا کریمہ پہلے درخت لے کر کے آمدہ تیرا کچھ نہیں گیا اللہ تیجھے درخت لے کر کے آمدہ تیرا کچھ نہیں گیا اللہ جے میں کگلے نوچننا دے بیچ داخل کر دے مہیں گا تیرا کچھ نہیں جائے گا اللہ تیرا کچھ نہیں جائے گا رشن اللہ پچڑیاں کے موں میں گرن میں آ جائے گی مولا تیرے تریائے کرم میں کیا کمیاں آ جائے گی اللہ اکھو اکبر ڈاو خال کے کائنات فرمان کے چال جاؤ میرا بندہ میں تنہوں جنت بھی عطا کیتی ہے جنت محل بھی عطا کر دیتے نہیں اللہ اکھو اکبر ڈاو جدو خال کے کائنات فرمان کے ایج نہیں بات کا لاکانگے میں تنہوں جن ہی جنت دیتی ہے ناڑ دا سکونہ ہور زیا داتا کر دیتی ہے دا سکونہ کھور دیا داتا کر دیتی ہے اللہ اکھو اکبر جدو یہ نگل کہوے گا نا خال کے کائنات خود و بندہ کی کہوے گا اللہ تو پوری کائنات دا پادشاہ ہو کر کے میں نرمزان کو گیا کرنے اللہ اکھو اکبر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود جدو اس جملے پہنچے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود مسکران لگت بے حسن لگت بے اور فرما دلہ ساتھیاں پوچھیا عبداللہ بن مسعود کیوں مسکران دے پیجے کیوں حق دے پیجے فرما دینے گاڑ سنو جدو نبی پاک کے گل پہن کر دے پیسند نبی پاک بھی انجی مسکرائے سان جنہیں تُسی میرے کڑ پوچھے ایسی نبی پاک کڑ پوچھیا سی ہسی پوچھیا ماں پوچھے تُسی کیوں انجی مسکرائے جے پھر یاکہ فرما دے نے میں اس وقت مسکرائیاں جدو بندہ دمان چے جملہ کھوے گا حتیٰ تو پوری کائنات دا پادشاہ کر کے میرے نلمزاق کرنا کائنات دے ربنوں بھی مسکران آجائے گا کائنات در رب بھی مسکران پھوے گا اور مسکران کر کے اللہ فرما دے نہیں ہوں میرا بندہ میں تن المزاق نہیں کرتا پیا میرے بندے میں جننی جگہ تنو آنکھیے جا جنت اندر میں تنو ساری عطا کر دیتی ہے میرے بندے میں تنو جنت دا چودری تنواب بنا دیتے ہیں میرے بندے جا میں تنو جنت دیا بھوران تا کر دیتیا نہیں میرے بندے جا میں تنو جنت دے باغا تو مہدہ تا کر دیتے نہیں حتاکتے زیوہ کا رحمتہ میرے پر پر دگار دیا گناہ گاروں شرابیوں تے بدکاروں تے زانیوں آجاو آجاو آخری کڑیاں رمضان مبارک دیا اپنے کناہ مات دیاں بات دیاں اپنے پر پر دگار کڑو منگلو رب دا کرانہ باتاں لگاندہ بی ہے ہمارا کلیاں عبادی اللہزین اصرفو انہان فزہم لا تقنا تو مر رحمت اللہ او میرے پندیوں آجاؤ آجاو تو انہوں معافیاں آتا کران آجاو میرے دردے میں تو آڑے بنام انہوں معاف کر دیم میرے تیرے منگن اندر ہجے کوئی کمی ہے میرے تیرے منگن دے امداد اندر کچھ فرق ہے رب دیاں رحمتہ جوش اندرنے خال کے کائنات اینج تیاری اپنے بندیاں معاف کر باستے آجاؤ اپنے گناہ مادیاں معافیاں مندو اور جانتے جانتے رمزان دیاں بہاراں لوٹ کے جنت دے خریدار بن جاؤ میری گواہ ہے میں جو کچھ بیان کی تعلیٰ عمل تی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانات ان الحمدللہ رب العالمین اپنے گناہ مادیاں اپنے گناہ مادیاں اپنے گناہ مادیاں اپنے گناہ مادیاں آگئے شیخ صاحب نے تشیب نہیں آگئے پرورام دا اتمام کیتا گیا مولانا سید سبتہ انشاء صاحب میں بھی انشاءاللہ اتنی ہوں گا مولانا مندو صاحب اور مولانا عمر صدیق صاحب مولانا کاری خارد مجاہ صاحب انشاءاللہ سارے دا بیان بھی ہوئے گا اور سیری دا بھی انشاءاللہ اتمام ہوئے گا سارے دوست صاحب آپ وقت نل تشریف لے کے آؤ تاکہ پرورام جلدی جلدی نہیں بڑھ جائے اور سہری وقت نل کیتی جائے ایک ساتھی نے دعا واسطے اپیل کیتی ہے انہیں دی بیٹی کو اولاد نہیں دعا کر اللہ تعالیٰ لیگ نرینہ صالح اولاد عطا فرمائے آج انشاءاللہ نماز مغرب تو بات جامعہ مجد العزیز نیو نازم آباد جمدر فضیلت الشیخ حضرت مولانا صحیح ستین شاہ نقوی صاحب دادر سے قرآن ہوئے گا سارے دوست صاحب آپ وقت بھی تشریف لے کے جائے جائے اللہ تعالیٰ جزائے خیرتہ فرمائے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونکمن به ونتوکل والی ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمارنا مینده اللہ فلا مدل لکم ونزر فلا حادی لکم ونشد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لکم ونشر وَنَّ محمد نبتو رسول وَمَا بَعَادْ فَإِنَّ خِیر الْحَدیثِ كِتَابُ اللهِ وَخِیرَ الْحَدِيَةِ وَمُحَمَّدٍ صَلَّىَ اللہُ اَلَيْهُ وَتْخَالَمْ وَشَرَّ لَمُولِ مُهْتَ سَعْتُوَا وَكُلَّ مُهْتَسَةٍ بِلْهَا وَكُلَّ بِلْهَا تِنْ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اللہم صلی علیہ محمد وعلیہ محمد اللہم مبارک اللہ علیہ وسلم